پچھلے ایک ہفتے کے اندر تین سزائیں اور تینوں میں جتنی سزا مل سکتی تھی یعنی جتنی میکسیمم پنشمنٹ تھی وہ دی گئی ایک فیصلہ اس سے پہلے آ چکا ہے تو شاہ خانہ الیکشن کمیشن کا اس میں سزا موتلی بھی ہو چکی ہے بیل بھی ہو چکی ہے بیل تو خیر سائفر میں بھی ہو چکی تھی لیکن اس کا فائدہ نہیں کنوکشنز ہو چکی ہے تین اور ایک ملاکت چار عمران خان صاحب کے لیے اب رہ کیا گیا ہے اور جو دعویٰ وہ اب کر رہے ہیں یعنی فروری کے اندر فروری دوہزار چوبیس میں کہ موترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ثرو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش اس وقت کی گئی تھی جب وہ اٹک جیل میں تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے یہی کہتے رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا میں تو بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے کوئی بات کر نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی اس میں فرق کیا ہے پہلے والا بیان غلط تھا یا اب والا بیان غلط ہے اس پر بات ہوگی اور کیا یہ تیاری ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو بحیثیت ایک جماعت اب فائنلی قلدم قرار دے دیا جائے گا کیونکہ جو محکمہ داخلہ پنجاب کی ریپورٹ ہے وہ بڑی ڈیمننگ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں دونوں ہی میں محمد مالک صاحب اور مزرباد صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں مالک صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے جو عمران خان صاحب اب بات کر رہے ہیں کہ میرے سے رابطہ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ تین سال کے لیے میں بلکل کسی گوشہ گمنامی میں چلا جاؤں اور بلکل بات چیت نہ کروں یہ بشرا بی بی کے ثرور رابطہ مجھے پیغام بچوایا گیا اس بات میں آپ کو وزن نظر آتا ہے کیونکہ جو باتیں پتہ لگتی رہی ہیں ایم شور آپ کو بھی بشمار باتیں پتہ لگتی رہی ہوں گی وہ تو یہی تھی کہ روٹی کے علاوہ کوئی اور آفر نہیں آ رہی تھی عمران خان صاحب کو نہیں ہماری اقلاح یہی تھی کہ بلکل کوئی آفر نہیں آ رہی لیکن منیب ہوتا کہ یہ ہے کہ ٹیسٹر آتے ہیں ٹیسٹر بھینکے جاتے ہیں آپ اس کو ڈریک رابطہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن فیلر آتے ہیں پھر ان چیزوں میں یہ پڑا میٹر کرتا ہے کہ جو بھی آپ کو رابطہ یا فیلر جو بھی آپ کی ہیں وہ کس ستا کا ہے کس لیول کے بندے کا ہے اور اگر عمران خان کسی بات کو شیریف نہیں لیں گے تو آبیسلی یہ ایک سرٹن لیول سے اوپر ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا کہ کارنل صاحب جو وہاں ڈیوٹی میں ہیں وہ کہہ دیں جی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کہیں تو میں بات کروں تو آبیسلی یہ لیول بھی ڈیفرنٹ میرا خیال ہے ایسے معاملوں میں رابطے ہوتے ہیں لیکن کس قولیٹی کے رابطے ہیں وہ میٹر کرتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی شروع میں یہ ایک پارٹی کا میرا خیال ہے بلکل ایک اوور کل میں چلی گئی ہے سارا جو نظام ہے کیونکہ اگر مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے ان کی پارٹی کو ڈیسیمیٹ کرنا ہے تو وہ تو اس سے پہلے فیصلے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا ممزد صاحب یہ اس کو ہم اوور کل کے ہیں جو بھی اسطلاح استعمال کی جائے لیکن اس کا جواب یا جو کم از کم اندازہ ہوتا ہے یا جو جواب ملتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا مطلب پچھلے ایک ہفتے میں تین سزائیں میجر پینشمنٹس اس سے پہلے ایک سزا تو جواب اس کا لبے لباب یہ ہوتا ہے کہ جس لیول کا کام عمران خان صاحب یا تحریک انصاف نے کیا تھا اس کی سزائیں بھی اتنی اگزمپلری ہوں گی اور ایک بڑا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے گا اور وہ کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں ابھی تو آپ نے دیکھ دیا جو محکمہ داخلہ پنجاب کی ریپورٹ آئی ہے سو یہ کیا ہم اس کو پرکھیں گے آج کے حالات کو جس طرح مالک صاحب نے فرمایا ماضی کی ہماری تاریخ کی حوالے سے کہ لوگوں کا ریوائیول ہوتا ہے یا عمران خان کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کیس مختلف ہے اور جو ٹیکسٹ بک ہے ریاست کی وہ بھی ذرا کوئی اس کا نیا ورشن ہے شکریہ دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ بین کسی پارٹی کو بین کرنا بہت آسان نہیں ہوتا آپ کو ظاہر ہے اس کا ایک پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے لیول میں سپریم کورٹ میں آپ کو باخیدہ وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس فائل کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ماضی میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا بھٹل صاحب کے پیریڈ میں اور ہیدربارٹ ٹرائبنل بنایا گیا اور پھر سزا دی گئی لیکن اس کا الٹمٹ نتیجہ کیا نکلا ہم نے دیکھا کہ پارٹی تو ایک نئے نام سے آگئی بعد میں اور وہ لیڈرز اپنی جگہ موجود رہے اس کے بعد ان میں سے بیشتر لیڈرز دوبارہ منتخب بھی ہوئے یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ نے یہ ایسا کر بھی لیا تو ظاہر آئندہ آنے والی منتخب حکومت جو بھی ہوگی اگر اس نے اپنے پیریڈ میں یہ کیا تو سیاسی طور پر بھی اور ادروائز بھی ایک تو یہ کہ اس وقت کی حکومت کے اوپر وہ ساری ذمہ داری جائے گی اور ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی تاریخ میں کہ اس طریقے سے کسی کو بھی آپ آؤٹ کر پائیں گے ادروائز بھی بہت جو سزائیں دی گئی ہیں اس میں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دس سال سزا دی چودہ سال سزا دی یا سات سزا دی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اتنے گھنٹوں میں فیصلے ہم نے تاریخ میں نہیں سنے کہ گھنٹوں کے حساب سے ایک ہی کیس کی ہیرنگ ایک دن بارہ گھنٹے چل رہی ہے دوسرے دن پندرہ گھنٹے چل رہی ہے ایسی کیا جلدی ہے ایک مخصر سا بکفائی جی واپس آتے ہیں ابھی بات کی امپیکٹ اس کا کیا ہوگا تحریک انصاف بیکٹ کینڈیڈیٹس ان کو ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر ووٹ ڈالنا لوگوں کا ووٹ کے لیے باہر نکلنا یہ بڑا میٹر کرتا ہے کنسیڈرنگ کے اس وقت عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے سزائیں کتنی ہو چکی ہیں کیا ہو چکا ہے مالک صاحب یہ ابھی ریسنٹ ہی کچھ سرویز ہوئے اپساس کا ہوا جس میں ستر فیصل نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے سیمپسائز کام زیادہ ہونا زیادہ ہونا کے لیے ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے یہ بڑی پتہ نہیں کئی دفعہ تو لگتا ہے بڑی خوفناک سی ایکویشن ہے کہ ایک طرف یہ سزائیں ہیں ایک طرف وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے محکمہ داخلہ کی رپورٹ کے لیے اور بقیدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان کے طرز پر یہ دہشتگردی کی گئی تحریک انصاف کی جانت سے اور تحریک انصاف کو ان حالات سے ان واقعات سے علیدہ بھی نہیں کیا جا رہا پھر الیکشن ڈے آئے گا الیکشن ڈے پر اگر مدد صاحب کی بات کو ہم ایسے ہی لیں کہ جی لوگ نکلیں گے اور پی ٹی آئی بینکٹ کینڈیٹس کو اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے ووٹ ڈلیں گے تو پھر وہ ریزلٹس ان کی ایکسپٹنس یہ بڑا ہی کچھ ڈیفکلسی ایکویشن آپ کو نہیں نظر آ رہی ہم ایسے پیپل نا ہم ہمیشہ انڈر ڈاک کے ساتھ ہونے والے لوگ ہیں کبھی قتل ہو جائے نا جب تک لاش پڑی ہوتی ہے نا تو اب لوگوں آپ سنیں گے فانسی لگا دو یہ کر دو وہ کر دو لاش اٹھ جاتی ہے نا اور کاتل کی فیملی نظر آتی ہے سارے کہتے ہیں چلو جی جانے والا چلا گیا اب اس کے بھی بچے ہیں کی صلاح کرا دیں آپس میں کوئی پیسے مل جائیں کوئی ہو جائے گا تو ہی ہی گو ان دی اردر ڈیریکشن اس وقت انڈر ڈاک آپ نے بنا دیا ہے اور جہاں تک سونگ بوٹ اس باری بہت کام مہمونی اتنی زیادہ پولاریزیشن ہوئی ہوئی ہے کہ جو پی ایم ایل این والا ہے وہ پی ایم ایل این والا ہے جو پی ٹی ای والا ہے وہ پی ٹی ای والا ہے اور جو تھوڑے بہت نیوٹرل لوگ ہیں اگر وہ کانشینشنس ہوں گے تو کچھ پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں بات وہی ہے کہ کتنا ووٹر آنے دیا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ان الیکشنز میں کہ ان الیکشن کا ریزلٹ ہم سارے پرڈک کر رہے ہیں ہم سب کو کولیشن گورنن نظر آ رہی ہے ہم سب کو لیڈ پارٹی پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے یہ تو بحث ہوتی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این گورنن بنائے گی تو نہیں صرف اے کی بحث ہے کہ میاں صاحب آئے گی کہ شباس شریف آئیں گے سمپل مجورٹی ہوگی تو ان کا نام لیا جا رہا ہے کولیشن ہوگی تو اتنا پرڈکٹی بھول ہو گیا ایک شروع یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں ایک قیمت تھی جب امران خان لائے گئے دوزہ تیرہ میں دوزہ ٹھارہ میں تو میاں صاحب نے ایک بیانیاں بنایا کہ اگر ہمیں نہ ہٹایا جاتا تو ملک یہاں کھڑا ہوتا تو جو بھی امران خان کی گورنمنٹ کے لیپسز تھے فیلیس تھے اس کا بوجھ اٹھانا پڑا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اب اس سے بھی دو ہاتھ آگے جانا پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کو امران خان کو گرا کے سائٹ پر رکھنے کے لیے اب الٹی گھڑی شروع ہوگی اور ابھی آپ یہ دیکھئے کہ جتنے جن مقدمہ کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں پروسیزر لیپسز بہت زیادہ ہیں اور مجھے کسی نے بڑی انٹرسنگ بات کی میں نے آج ہی کسی سے بات کی تو نے کہا یا آپ پہ کیا خیال ہے آپ لوگ کی سیانے ہیں ہم بیوکوف ہیں ہمیں نہیں پتا کہ پروسیزر لیپسز بڑی جلدی اڑتے ہیں سپیرٹ کے جڈیشری میں تو آپ پہ کیا خیال ہے مجھے تو یہ پڑھنا لگنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ پروسیزر لیپسز جان کے بھی ہونے دیے گئے ہیں کہ کل کو اسی بران خان کو اگر انہی اسی اسٹیبلشمنٹ نے یا اگلے نے ریلیف دینی ہے تو انہی کی بیسیز میں ریلیف آ جائے اور مجبور کر دیا جائے پی ایم ایل این والوں کو باقیوں کو دیکھیں بھئیہ کندے کے بیچے دیکھتے رو اگر ہم چاہیں گے تو عمران خان کلیر بھی ہو سکتا ہے پھر کیسے سنبھال ہوگے یہ ویلز ویلز کی گیم چل رہی ہے اچھا یہ ووٹر سپریشن یا اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ مزد صاحب نکلتے ہیں آپ نے وسیع تجربہ ہے آپ کا الیکشنز کو بھی مانٹر کرنے کا سریعہ ان دس ڈے این ایج لوگ نکلتے ہیں زیادہ لوگ نکلاتے ہیں پی ٹی آئی کیا بڑا بیجر آؤٹ پور ہوتا ہے اور لوگ نکلتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ کنٹرول تو نہیں ہو سکتے فرنکلی اگر کوئی نکلائے ووٹ ڈالنے کے لیے ان دس ڈے این ایج ہو سکتا ہے دیکھئے منیب ہماری ہاں زیادہ تر الیکشنز الیکشن ڈے کے دن جو ہے رگ نہیں ہوتے ہماری ہاں زیادہ تر الیکشن مینج ہوتا ہے پری پول اور پوست پول پوست پول میں اس لیے کہ گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے آپ آداد امی دوار چھوٹی جماعتیں مل کر کس طرح مینج کر دیں کیا کرنا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی بالکل جیسے مالک کہہ رہے تھے کہ ایک بارگیننگ چپ کا راستہ بھی کھلا رکھنا ہے ابھی نو مئی رہ گیا ہے نو مئی بڑا کروشل ہے القادر ٹرسٹ رہ گیا ہے مقدمہ رہ گیا ہے تو ایک دباؤ ایک دباؤ بھی برقرار رکھنا ہے جو آنے والی حکومت ہے اس کے اگر کسی وقت معاملات بگڑ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی ایک ایسی پارٹی موجود رہتی ہے ایسا گروپ موجود رہتا ہے ایسا لیڈر موجود رہتا ہے جس کو کسی وقت بھی آپ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو فائلیں کھلتی چلی جا رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ فائلیں بند ہونی شروع جاتی ہیں تو یہ جو پولٹیکل چیز وورڈ ہے اس میں مورے کو کبھی ادھر سے ادھر رکھ دیا جاتا ہے کبھی ادھر سے ادھر رکھ دیا جاتا ہے تو وہی سسٹم اس سسٹم میں اس دائرے میں ہی ہم گھوم رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم اب تک اس دائرے سے باہر نکل نکل سپائے ہیں مائل صاحب ٹورڈز دین کو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر میں کہہ رہا آپ ووٹر سپریشن کی بات کہتے ہیں ہوتا کیا ہے ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں کسی کے ذمہ دو محلے لگے ہوتے ہیں کسی کے ذمہ ذمہ وارڈ لگا ہوتا ہے جب آپ ان ایکٹیویسٹ کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ ایک میسیج اس محلے کو ان دو سڑکوں کو بڑا سٹرانگ جاتا ہے وہ ہو کہ دیکھو بھی منیب تو اٹھ گیا ہے مونیب کے ساتھ تھانے میں بڑی ہو رہی ہے تو باقی لوگ گھبرا جاتے ہیں ماں باب خود بچوں کو نام کسی اور کا لیلے نا منیب کو نہ اٹھوائیں نہیں آپ کسی اور بات سے اٹھیں گے سو سو یو نو یہ یہ میسیجنگ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے اور جب آپ دیکھ رہے ہو کہ جسنا سزائیں ہو رہی ہیں جسنا اٹھک اٹھک اٹھائی جا رہے ہیں آپ کی بیلیں بھی ہو جاتی ہیں ہم رہا نہیں ہو رہے تو جو کوٹ والی ریلیف بھی کسی کو نظر نہیں آتی سو اس لیے یہ سپریشن کو اتنی مشکل نہیں ہے ہمیں اور دوسرے جب ووٹر آتے ہیں مونیب وہ کوئی جلوس یا موب نہیں آتا کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے آپ اور میں آگے ایک مرسائی گل پہ مذہر ہمارے ساتھ بیٹ گیا چار بندے گاڑی میں آگے تو وہ ٹرکل ہوتا ہے تو وہ ہم تینوں کو اٹھانا آسان ہوگا اس ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں گے یا ایک ہی جیپ میں جائیں گے